موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست زمیر اللہ سن اور آپ دیکھ لیں میرا یوٹیوب چینل زمیر سٹوڈیو امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے خضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے میں آپ کا اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کلسٹریٹر کی کلاس میں ہم کسی ٹول کے بارے میں نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک وزٹنگ کارڈ بنائیں گے تو چلیئے اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ یہ وزٹنگ کارڈ کیسے بنتا ہے یہ میں نے ایلسٹریٹر اوپن کر لیا ہے یہاں سے آپ ایک ریکٹینگل ٹول سلیکٹ کر لیں اور یہاں پر یہ کارڈ سائز کا ڈرا کر لیں اس میں آپ کوئی بھی ایک کلر فل کر لیں چلیئے یہ کلر فل کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا قریب کر لیں تاکہ کانگ کرنے میں آسانی رہے اب یہاں سے آپ پینٹ ٹول سلیکٹ کریں اور یہاں سے شروع کر لیں آپ پہلے اس چیز کا خیال کر لیں کہ یہاں سے یہ جو پھل کلر ہے اس کو نان کر دیں اور سٹروک کا کلر اوپن کر دیں اور یہاں سے کلر اس کا بلیک کر دیں اب یہاں سے شروع کریں اور یہاں پر کلک کریں کوئی تھوڑا قریب دے لیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ ہو گیا اب یہاں پر کلک کریں اور یہاں پر آ جائیں جناب بلکہ ہاں ٹھیک ہے یہاں پر آ جائیں اور اس کو کل کر دیں اس میں کوئی دور کلر 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 کل کر دیتے ہیں چلیئے ہم پھلال بلیک کر دیتے ہیں اب دوستہ دوبارہ پینٹ ٹول سلیکٹ کریں اور یہاں سے بلکل اس کی شید میں اوپر یہاں پر کلک کریں اور نیچے آ جائیں یہاں پر یہاں پر کلک کر کے تھوڑا سایسے کرو دے لیں اس طرح اب اس کرو کو ہتم کرنے کے لیے یہاں پر کلک کریں اور اس طرح ایک شیپ ڈراغ کر لیں یہاں سے سلیکشن ٹول سلیکٹ کریں اور اس میں بھی بلیک کلر کلر کل کر دیں اب ھمیںن میں کوئی اور کلر فیلڈ کرتے ہیں کہ تھوڑا خوبصورت نظر آئے یہاں سے یہ گریڈین اس میں دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں بھی یہ گریڈین دے دیتے ہیں یہاں سے گریڈین ٹول سلیکٹ کریں اور اس کو ایسے کر دیں اب دوستہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پر کلک کریں اور دوبارہ کریں کی ایک کپی لے لیں اس کے بعد اور دوبارہ دبائیں یہاں سے کپی تھی تھوڑ اسی یہاں اس طرح پیچھے لے لیں اور آپ ان دونوں کو سلیکٹ کریں یہاں سے پاس فائنڈر اوپن کریں اور اس پر کلک کر دیں تو یہ کٹ جائے گا اب اس کو اٹھا کر یہاں پر رکھ دیں اس جگہ پر اسی طرح آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اس کی اول دوبارہ کپی لے لینی ہے اور اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی اول دوبارہ کپی لینی ہے اب ان دونوں کو سلیکٹ کریں اس کو کلک کریں تو یہ بھی کٹ جائے گا اور اس کو بھی اٹھا کر آپ نے یہاں پر ایڈجیسٹ کر دینا ہے اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے ٹرانسپیرنسی کا اپشن کھولیں اور اس کو ملٹیپلائی کر دیں اس کو بھی سلیکٹ کریں اور اس کو بھی یہاں سے ملٹیپلائی کر دیں اب جناب آپ نے یہ کرنا ہے یہاں سے یہ فیل ختم کریں ٹرو اوپن کریں اور اس میں ایک کلر فیل کر لیں چلیے سپیر کر لیتے ہیں یہاں سے ہیلی پس ٹول لیں اور یہاں سے ایک دائرہ بنائیں اب یہاں سے انکر پوائنٹ ٹول لیں اور اس پر کلک کر دیں سلیکشن ٹول لیں شفٹ اور اور دبا کر ان کو ایسے چھوٹا کر لیں اس کو اور یہاں سے تھوڑا سا اس کو لمبا کر لیں اب اس کا یہ سٹروک ہے تو یہاں سے اس کے سٹروک اس کو اٹھا کر یہاں پر لیں اور اس کا سٹروک پانچ کر دیں ٹھیک ہے جی؟ اب آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے یہاں سے کنٹرول سی دبانا ہے اور اس کے بعد کنٹرول ایف دبانا ہے دوستو اگر کنٹرول سی دبا کر کنٹرول بی دبائیں گے تو پھر بھی اس کی ایک کپی ہو جائے گی لیکن وہ سائٹ بے ہوگی اور اگر کنٹرول سی کے بعد کنٹرول ایف دبائیں گے تو اس کے اوپر یہ ایک کپی پیسٹ ہو جائے گی اب یہ کپی ہو گئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ والا اب اس کو آپ نے روٹیٹ کر دینا ہے اس طرح اور اس کو تھوڑا سا اوپر کر دینا ہے اور اس میں کوئی اور کلر فل کر دیں اچھا سا یہ والا کلر نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک رہے گا یہ کلر فل کر دیں ان دونوں کو شفٹ دبا کر سیلیکٹ کریں اور تھوڑا سا ان کو اٹھا کر اوپر رکھ دیں اب آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے کمپنی کا جو بھی آپ نے نام لکھنا ہے تو میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں یہ میں نے پہلے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھا کر لے آتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے یہاں سے ٹائپنگ ٹھوٹ سلیکٹ کریں اور اس کو یہاں پر کلک کریں اور یہاں سے کنٹرول بھی دبا دیں یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ نام لکھنا پیسٹ ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور اس میں ایک کلر اور پل کر دیتے ہیں چلی یہی کلر ہم پل کر دیتے ہیں یہ سٹروک کا کلر ہے اور اس میں بلیک ہے اب اس کے نیچے کچھ اور بھی لکھتے ہیں دوستو آپ بھی جب کچھ ویڈنگ کارڈ یا بروشر کارڈ جو کچھ بھی بنائیں تو اس پر جو کچھ آپ نے لکھنا ہے وہ پہلے ہی لکھ کر رکھ لیں تاکہ آپ کے بعد میں اول جلنا بنیں تو کام جلدی ہو جائے تو یہاں پر اس کو کلک کریں اور کنٹرول بھی کر پیسٹ کر دیں سلیکشن ٹول لیں اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیں اور یہاں سے اس کا فون تھوڑا چھوٹا کر دیں اور اس کو مزید بڑا کر دیں اب اس کو اٹھا کر یہاں پر رہا ہے اور اس میں بھی ایک کلر کل کر دیں یہ والا ٹھیک رہے گا آپ اپنی مرضی کا کلر کل کر سکتے ہیں اس کے بعد جناب اس طرف آپ نے آ جانا ہے وینڈو پر کلک کریں یہاں نیچے آئیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سنبل لائبریری اس کے آگے بہت سے اپشن ہے آپ نے موبائل پر کلک کرنے یہ بوکس آپ کے سامنے کھل جائے گا یہاں سے آپ نے اپنی مرضی کے سنبل اٹھا لینے میں نے یہ سنبل یہی سے اٹھا کر رکھیں سب سے اوپر یہ اوم کا ہے اس کو اٹھا کر یہاں پر ایڈیسٹ کریں یہ نیچے آگیا ہے اس کو رائٹ کلک کر کے سامنے لائیں رینج اور فرنٹ کو فرنٹ پر لائیں اب اس کے آگے اپنا اڈریس لکھ دیں وہ میں آپ کو سیمپل کے طور پر لیکھ کر دکھاتا ہوں آپ نے جو وہی لکھنا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق لکھیں جی تو دوستو یہ ہمارا کارڈ بن گے یہ میں نے جلدی جلدی میں بنایا ہے اس کی مزید سیٹنگ جہاں سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان میں گیک ہے اس کی سیٹنگ کٹ سکتے ہیں آپ جب بنائیں گے آرام کے تو بہت ہی پیارا کارڈ بنے گا اور جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کا لکھ لیں اسی طرح بیک سیڈ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری آر ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہے اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ